اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تک ہوں گے کولیس کے پلانٹ بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں اور کولیس کے پلانٹ اگر تھوڑی سے ہم کیا کرتے ہیں تو سال کے بارہ مہینے ہماری گھروں میں گروہ کرتے ہیں کولیس پلانٹ کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنی زیادہ اس کے کٹنگ کرتے ہیں اتنے ہی اچھی اس کے گروہ ہوتی ہے یعنی یہ کہ کولیس کے پلانٹ کو اگر آپ ایسے ہی لگا چھوڑ دیں اس کی پروننگ نہ کریں اس کو کٹنگ سے نہ گروہ کریں تو کچھ عرصے بعد آپ کا پلانٹ خراب ہونے لگ جاتا ہے اسی لئے کولیس کو بار بار ہمیں کٹنگ سے گروہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نرسیز جائیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پلانٹ تو اتنے دنوں سے چلتے رہتے ہیں اگر ہماری پلانٹ خراب ہوتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کولیس کے پلانٹ کو مسرسل کٹنگ سے گروہ کرتے رہتے ہیں اسے کاٹتے رہتے ہیں کٹنگ سے لگاتے رہتے ہیں کولیس کے کٹنگ بہت سادہ پرویبلم کرتی ہے سارے ہی کٹنگ اور بروسی جو پلانٹ سارے ہی ان کے کٹنگ ہمیں کافی پرویبلم کرتی ہے لیکن ہم کٹنگ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو کٹیں اور کٹ کے ہم سیڈ میں لگا دیں اور دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کول اس کی کٹنگ کو پانی میں پروپگیٹ کر لیں آپ پہ دیکھیں کہ میرا جو یہ پلانٹ ہے یہ پانی میں لگے ہوئے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں اور اتنی اچھے طریقے سے یہ اس کے اندر گروہ کر رہا ہے آپ پہ دیکھیں اس کو جو میں نے کٹنگ سے آپ پہ دیکھیں بہت ساری کٹنگز کٹی نہیں ہیں اور کتنی ساری نئی نئی برانچز نکل لیں ہیں میں نے اس کی کٹنگز کٹی اور کٹ کے میں نے پانی میں لگا دی اور اس کو میں نے اتنا ادھا نہیں بھرا مگ کو آپ پہ دیکھیں اس مگ میں میں نے لگایا ہے اور میں نے بہت زیادہ نہیں بھرا ہے اس میں میں نے اتنا پانی رکھا اتنے نیچے پانی اور اس کے کچھ لیوز نیچے سے کٹ کر دیا تک کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو فنگس لگ جائے گا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی روٹس یہ دیکھیں کتنی اچھی mehrere معلومات ساری کٹنگزọ contacts haben고 جانتے ہیں ہم ایسے ایسے لگا چھوڑ دیں بہت کیوٹ لگ رہا ہے اور چاہے ان کو لگو diz ہیں اور دیکھیں گے esas mehr کتنی زبدال sẽнے است نگی روٹس اور سینجر میں نے اس کو رکھا ہے یہاں صبح چھن کے دوب gasket آدھے گھنٹے کی اس میں ڈائیک سنلائٹ جو میرا یہاں اوپر کی جگہ ہے نا یہ یہاں اوپر یہاں نیٹ گرین نیٹ بھی لگاوائی دیکھیں یہاں سے دھوپ جو آتی تھی چھنکی آتی تھی اور آدھے گھنٹے کی لیے آتی تھی اور پھر یہ پلانٹ دیکھیں اتنا اچھا اس میں گروہ کر رہا ہے سردیوں میں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں ہم اس کو ڈائیک سنلائٹ میں رکھیں گے درہ برائٹ تو پھر اس کی روٹس نکلیں گی تو اس کو ہمیں لگانا کیسے دیکھیں جیسے ہم اس کی میں کٹنگز اگر لگاؤں اور ڈائیک سوال میں لگاؤں تو میں نے اس کے اندر لیا ہے تین چیزیں میں نے لیا ہے 50% سینڈ آپ سینڈ لے سکتے ہیں یعنی ریور سینڈ یا پھر آپ بالو مٹی لے سکتے ہیں اور 40% آپ اس کے اندر لیں گے کوکو پیٹ اور 10% میں نے اس کے اندر گوبر کی کھات لیا ہے ان چیزوں میں ہم لگائیں گے اور ہماری کٹنگز بہت اچھی رگیں گی کٹنگز کاٹنے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کیسے کٹتے ہیں نوڈ ایڈیا ہم ضرور رکھتے ہیں اب جیسے کہ یہ میری اتنی بڑی ہے ٹھیک ہے اگر میں نہیں کٹوں گی کچھ اسے بات یہ خراب ہونے شروع جائے گی اور سوکنے سے لگ جائے گی اس لئے جیسے ہی لمبی برانچ ہوتی ہے ہمیں کٹ کر دیتے ہیں اب جیسے کہ دیکھیں میں کہاں سے چھپ کہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اکرہ نکل لیا نا یہ نوڈ ایڈیا ہے ia یہ دیکھیں یہ میں نے کٹا کے پیدا ہے یہ لیا اور دیکھیں یہ میں نے کٹا کاقی میں است syllable دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس سے کچھ نئی بڑانچز طریقہ نکال لوگوں کی اک پیدا کردی ہے کچھ نیچ لیکی해� barkو رکھ اس کے تو آپ اس نے کچی سے نکال دیجئے عنی، اس لئے بڑ رکھ کٹ کر سکتے ہیں اور اس نے ہی حان سے بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ایک حاصل میں بنا رہی ہوں اس لئے میں آپ کو ایسے بتا رہی ہوں کہ آپ کہچی سے بھی اس کو آرام سے کٹ کر سکتے ہیں اتنی لیو سے ہم نے نکال دی اب یہ ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل آپ نے اس کو لیا یہ جو ہے نا یہ لیو اس کو بھی نکال دیں یہ دیکھیں یہ سارا نوڈ ایڈیا یہ سارا یہاں سے یہاں سے روٹس نکلیں گی تو آپ کا مسکم دو انچ اس کو گہرے لگائی ہے لیونٹی بہت اچھی ہے ہماری یہ دیکھیں اس کو ہم صرف ایسے کر کے اس کو دو سے دھائی انچ اندر لگا کے اس سارا پریس کر دیں آپ ایسے بٹک دیں اور بس یہ کر کے اب آپ اس کو نیچے ٹیچ نہ ہونے دیں اس کی مطلب اس کو ایسے کر کے ایسے لگا دیں ٹھیک ہے یہ کر کے اور آپ ڈال دیں اس میں پانی کو اور اس کو آپ ایسی جگہ آج کل سردیوں میں رکھئے گا کہ جہاں پر تھوڑی سی آدھے گھنٹے کی اس کو صبح کی ڈیاکسن لیٹ مل جائے گرمیوں میں پروپیگیٹ کرتے ہیں جہاں نورمل لائٹ آتی ہے پانی آپ کو ہلکا ہلکا سا موائز رکھنا ہے میں نے پانی ڈال دی ہے اب میں کل شام تک دیکھوں گی ہلکی سی سوائل خوشکوں کی میں پانی ڈال دوں گی پانی پر پانی نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ونہ یہ فنگس لگ جائے گا یہ تو ہو گیا ہم نے مٹی میں لگانے کا بس ہم اس کو رکھیں گے ایسے جگہ جہادے گھنٹے کی ڈیاکسن لائٹ آئے گی اس مورننگ کی ونہ پھر برائٹ ان ڈائکسن لائٹ آ جائے اس میں بھی بلکل شیری ایڈیا ہے مٹ اکیے گا ونہ مائے پلانٹ نہیں لگ پائے گا اور جب لگ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے جب ذرا سے خوب لیلز نکل آئیں گے اس کے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا ایک اور طریقہ ہے جو ہم اس سے جو ہم نے لگایا ہے یہ ان کو لگانے کے لئے بہت ساری لوگ پانی میں پروپرگیٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کا پلانٹ خراب ہوجاتا ہے جیسی وہ سال میں لگاتے ہیں خراب ہوتا ہے اس کے لئے دیکھئے آپ نے پانی میں لگایا ہے ان کی جڑوں کو بہت پھیلنے کی جگہ مل لیئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں لیکن جب آپ مٹی میں لگاتے ہیں تو ظاہری باتیں پلانٹ روٹس کو پھیلنے کا مشکل ہوتی ہے لہٰذا ہم لیں گے کوکو پیٹ میں لگائیں گے میں نے اس گلاس میں اس میں چھول بھی کر دیا ہے اور یہ وہی کوکو پیٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ بلوک لیا تھا اور کس طریقے سے ہم اس کو کھولتے ہیں میں نے اس کو شاپر میں رکھ لیا ہے جب دت ہوت یہ ہولی کوکو پیٹ نے پہلے آپ لگائیے گا آپ لگا کے دیکھیں بہت ایزلی یہ لگ جائے گا اس کے بعد جب ہوت کو پھیل جائیں اچھے طریقے سے پھر آپ بے شک سوائل میں اس کو لگا دیجئے ٹھیک ہے یہ لے لیا ہم نے کوکو پیٹ اس کو سپٹہ بھی لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ اب اس میں آپ ہول کیجئے ایسے کر کے اور اس میں سے کوئی بھی ایک برانچ لے لیجئے یہ دیکھئے اس میں یہ لکھلی بھی ہے اس کو آپ لے کے اس میں آہستی کیسے رکھئے اور اس کو آپ پریس کر اسی طرح سا بند کر دیجئے بس اب آپ دیکھئے گا کہ آپ کا یہ لگ جائے گا میں آپ کو اس کے کسی بھی ویڈیو میں اس کے اپ ڈیٹ دے رہوں گے آپ کو یہ دیکھئے بس یہ لگا کہ آپ نے اس کو ایسے پریس ہلکا سا کر دیا تک کہ یہ کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں بہت ہلکا کم پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے مطلب اتنا ہے کہ یہ موائسٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پانی ڈالا ایک دفعہ اتنا ڈال دیں کہ یہ نیچے سے ڈرین آؤ ٹھیک ہے بس اب آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں مرننگ کی آپ کو آدھے گھنٹے کی ڈیکس انجائیڈ آجا ہے بہت ایزی طریقہ ہے آپ بلکل ٹرائی کیجئے اور اس طرح سے بہت سارے پلانٹ ہو رہا تھا آپ اس طرح کے بھی اپنے گھر میں لکھ سکتے ہیں بڑے کیوٹ لگتے ہیں مگ میں اتنے ریڈ ریڈ سے ویسے بہتا مشکل نہیں ہے اور آپ کٹنگ صاحب لگا لیجئے اس لیے کہ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں جلدی کٹنگ پر بھی ویڈیو ڈالوں گے اس لیے کہ مجھے بہت ساری کٹنگ لگانی ہے اس لیے کہ ہوتا یہ کہ پلانٹس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے ان کو لگانا پڑتا ہے ورنہ پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو بار بار پرون نہیں کرتے ہیں پرون کر کے تو بھی ہم پھیکتے نہیں ہیں ہم ان کو کٹنگ سے گروہ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری دو پلانٹس لگ چکے ہیں اب میں آپ کو کسی بھی دن اس کے اپگیٹ کسی بھی ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی تو آپ بھی کوشش کیجئے جلدی آپ بھی اپنے پلانٹس کو اس طرح سے پرپیگیٹ کیجئے چاہے پانی میں کیجئے اچھا یہ بات بھی آدھا کیا پانی میں آپ کرتے ہیں نا تو ہم نکالتے ہیں آج میں نے کرکے کے لگا دیا اگرے دن جب ہم نے پانی ہٹایا تو ہم نے مک کو اندر سے اچھی طرح دھو بھی لیچے گا وہ گریسی گریسی سا ہو جاتا ہے ہر روز آپ شروع پانی چینج کیجئے بہت آئیسی سے پکڑیے ایسے ڈرین آؤٹ کیجئے پانی تھوڑا سا پانی ڈالی گرم پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے آپ نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے جو نورمل ٹیپ وٹر ہوتا ہے اس میں کلورین کی مقدہ زیادہ نہ ہو یا ممکین پانی نہ ہو ونہا پھر آپ کی روٹس خراب ہو جائیں گی اور نہیں نکل پائیں گی آپ کی یہ گل جائے گا تو بس پھر اس طرح سے آپ لگائیے انشاءاللہ آپ کی سارے ہی پلانٹ لگ جائیں گے اور ایکولیسو ریلی بہت پیارا اس کا مرون کلر جو ہے اتنا اچھا ویڈیو میں نہیں آ رہا ہے لیکن بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ